اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کھل کل کھیننے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ صدر مملکت رندہ پھیرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں ایک جانب تو ولی اہد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان ہے اور اس دورے سے پہلے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سپوک پرسن ڈاکٹر شہباز گل نے ولی اہد سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ پاکستان کے معاملات اور عمران خان کے لیے فیر ٹرائل میں اپنا کردار ادا کریں اب ولی اہد کے دورے سے پہلے ہی عمران خان سرخرو ہوئے ہیں دوسری جانب پیپلز پارٹی عمران خان کے دفاع میں سامنے آگئی ہے کھل کر پاکستان پیپلز پارٹی نے عمران خان کے لیے آواز اٹھائی ہے یہ انہونی کس طرح سے ہوئی ہے اور یہ کھیل اور اس کھیل کے ڈائنیمکس کس طرح سے بدلنے والے ہیں یہ تین بڑی اہم اپ ڈیٹس ہیں لیکن اس سے پہلے بھی بڑی اور اس سے بڑی جو میں نے آپ کے سامنے خبر رکھنی ہے وہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی سے عمران خان کے کھیلاری کی ملاقات اور اس ملاقات کے بعد معاملات ٹھیک ہونے کی بجائے معاملات مزید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اگریسیو سائٹ پہ جا رہے ہیں اور کھیل جو ہے وہ بگڑنے کے قریب ہے یا پھر بگڑ چکا ہے ناظرین اکرام اس وقت بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے ممکن ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب تک صدر مملکت نے دھماکہ کر دیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے ایک دو دن میں معاملہ آئے تو یہ بھی ایکسپیکٹیڈ ہے اس پر تفصیلی بات میں آگے جا کر کروں گا ابھی میں آپ کو آج جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے کہا ہے بعد الیکشن کمیشن میں انتخابات کا عمل شروع ہو چکا ہے سفارتکاروں کی انفرادی حیثیت میں چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات غیر مناسب ہے اب پیپلز پارٹی کھل کر ایک جانب تو اسٹیبلشمنٹ کو ٹاف ٹائم دے رہی ہے دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ بھی ٹاف ٹائم دے رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈالے گئے ہیں آپ دیکھیں گے ستمبر بہت سے سیاستدانوں کے لیے چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو ان کے لیے ستم گر ثابت ہوگا اور نیب شکنجہ کسے گا اور ایک قومی سطح پر آپ دیکھیں گے کہ ایک نئے سسٹم کی طرف قدم بڑھے گا اب الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر پر یہ ایک بہت بڑا ادم اعتماد ہے کہ وہ انفرادی حیثیت میں سفارتکاروں سے مل کے کیا کر رہے ہیں جیسے امریکن سفیر ملا چیف الیکشن کمیشنر سے یہ بہت زیادہ کوشنیبل ہیں ناظرین اکرام ایک اور بیان میں انہوں نے کہا کہ سفارتکاروں کی جانب سے الیکشن کے وقت اور شفافیت پر بیان دینا درست نہیں ہے انہوں نے کہا کہ انتخابات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے ہماری بچی کھچی سیاسی خودمختاری کو باہر سے بیانات اور مشاہدوں سے پامال نہ کیا جائے ہم کلائنٹ سیاست نہیں ہیں ہماری سیاسی اور مالی خودمختاری پر وقتی سمجھوتا ہوا لیکن ہم قابل فخر قوم ہیں اب یہ سٹیٹمنٹ بڑی ریزنیبل سٹیٹمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب سٹیٹمنٹ ہے اب دوسری جانب ندیم افضل چن جن کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے کچھ عرصے کے لیے یہ پیٹی آئی میں بھی آئے لیکن پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کے اب یہ بڑے قریبی ہیں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ نوے دن میں انتخابات کا مطالبہ دو ہی سیاسی جماعتوں کا ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اب ندیم افضل چن نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ عدل نہیں ہے نہ عمران خان کے دور میں عدل ہو رہا تھا نہ ان کے ساتھ عدل ہو رہا ہے اب یہ سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کے دفاع میں ہی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ انصاف نہیں ہے عمران خان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا بڑا کلیر میسج ہے آپ دیکھیں بلاول نے اتزاز ایسن کو ساتھ بٹھایا اپنی مرکزی مجلسی عاملہ کے اجلاس میں اس میں جب اتراز ہوا تو بلاول نے کہا کہ ہمیں اتراز نہیں ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کو بیانیوں کی ضرورت پڑنی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ویسے بھی ایک ہاتھ ہونے والا ہے ہاتھ تو ان سب کے ساتھ ہونا ہے نولی کے ساتھ بھی ہونا ہے ہوا کسی کی نہیں ہوتی تو یہ سارے شکنجے جو ان سے تیار کروائے گئے تھے ان شکنجوں میں اب انہوں نے پھنسنا بھی ہے شکاری نے تو شکار کرنا ہے انہوں نے شکاری کو خود جال تیار کر کے بھن کر دیا بڑا اچھا سا اور اب وہ ان پر ہی لگائے گا کیونکہ اسے تو انہوں نے زیادہ کیپلیٹی سے بڑا جال بھن کے دیا اب اس میں یہ بھی آئیں گے اب ناظرین اکرام آپ دیکھیں عوام کے ساتھ عوام کے جذبات کے ساتھ اور عوام کے عصصات کے ساتھ یہ کھلوار نہیں تو اور کیا ہے اب نون لیگ بھی مہنگائی کے خلاف اتجاج کر رہی ہے وہ پالشیے جو اس تمام تر تباہی کے ذمہ دار ہیں وہ بھی اب مظلوم ہونے کا ڈھونک رچا رہے ہیں دوسری جانب ولی اہد کے دورہ پاکستان کی بازگشت ہے ڈاکٹر شہباز گل نے کل یہ بات کہی ٹویٹ کیا انہوں نے اور کہا کہ ولی اہد کو پاکستان میں بروقت انتخابات میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے عمران خان کے لیے فیر ٹرائل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اب سعودی عرب کے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹرسٹڈ اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ہے پاکستان علماء کانسل کے چیئرمین علامہ طاہر شرفی اب انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں ایک جانب تو جو سائفر لیک ہوا دی انٹرسپٹ میں آئی ٹھنک کہ اس سائفر پر کوسٹنز تھے میں اسے آج بھی موبینہ سائفر بلاتا ہوں لیکن وہ موبینہ سائفر اب کیوں نہیں رہا کیونکہ تفتیشی ٹیم نے عمران خان سے سائفر میں یہ سوال پوچھا کہ آپ سے سائفر گم ہوا تو اس اخبار کے پاس کیسے پہنچا یعنی اگر اس اخبار کے پاس سائفر پہنچا ہے تو عمران خان نے پہنچایا ہے یہ عدالت میں تفتیشی ٹیم ثابت کر رہی ہے لیکن اس سے یہ انڈریکٹلی بات ثابت کر رہے ہیں کہ وہ سائفر ٹھیک ہے اور وہ سائفر جو انٹرسیپٹ میں چھپا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے اور اس میں اس شخص نے یہ بات کہی کہ یہ سوللی عمران خان کا ڈسیئن تھا رشیہ کا دورہ کرنا لیکن اب علامت آہر شرفی نے عمران خان آج دوبارہ سرخ روئے ہیں اور ولی آید کے دورے سے پہلے انٹرنیشنلی عمران خان سرخ روئے ہیں کیونکہ علامت آہر شرفی نے کہا ہے کہ کمر جعبید باجوا نے کہا ہے کہ دورہ روس کے لیے سابق وزیراعظم کو ہماری تائید حاصل تھی یعنی انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ جنرل باجوا ساتھ تھے اب امریکہ کو کس نے بتایا کہ فوج کی تائید حاصل نہیں تھی یا پھر امریکہ نے حسے سے پوچھا مطلب جنرل باجوا نے کہیں نہ کہیں ڈبل گیم کی ہے باجوا کے حوالے سے ہر روز ایسی خبر آتی ہے کہ باجوا صاحب کہتے تھے کہ بھارت سے ہم نے نہیں لڑنا نیرٹیب بنائیں کہ بھارت سے ہماری لڑائی نہیں ہونی چاہیے مجھے تو غصہ آیا کہ میری فوج کی صلاحیتوں پر وہ کیسے بات کر سکتے ہیں باجوا صاحب تو ان ساری چیزوں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ بہادر نے جھڑکی لگائی ہو اور باجوا صاحب نے کہہ دیا ہو کہ ہماری مرضی کے خلاف عمران خان نے یہ کیا اب علامہ طاہر اشرفی جو انٹرنیشنلی سعودی عرب کے بہت زیادہ ٹرسٹڈ ہیں ان کی یہ سٹیٹمنٹ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوا سے سابق وزیراعظم کے دورہ اس روس پر پوچھا گیا کہ کیا اس میں آپ کی مرضی شامل ہے اس پر جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ جی وزیراعظم کو ہماری تائید حاصل ہے تو کچھ ہی امران خان کے خلاف بھی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ اب یہ کون اتبار کرے گا یہ کہتے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو ریلیف دلانے کی کوشش دوست ممالک سے کی گئی اس شخصیت سے سوال ہوا کہ آپ چیئرمن پی ٹی آئی کی گرنٹی دیتے ہیں لیکن اس شخص نے کہا کہ امران خان کی گرنٹی کوئی نہیں دے سکتا یعنی کہیں یہ باتیں چل رہی ہیں اب یہ دعویٰ میرے لئے میٹر نہیں کرتا لیکن یہ ضرور میٹر کرتا ہے کہ تاریخ میں امران خان سرخ روح ہوتے جا رہے ہیں اگر سائفر کے معاملے کے ساتھ جنرل باجوا کی تائید بھی ہو کہ دورہ روس سے متعلق یہ ایک پیج پر تھے تو یہ باتیں سمجھ جاتی ہیں اب ناظرین اکرام میں مین خبر پر آ جاتا ہوں کامران یوسف یہ ایک صحافی ہیں اور یہ طاقتور حلقوں کے حوالے سے بھی چیزوں کو کور کرتے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے آپ جانتے ہیں صدر مملکت عارف علوی نے جس طرح سے افیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں جو امینمنٹس ہیں ان پر ایک موقف اپنایا نیریٹیب بنایا اور جس طرح سے وہ پبلی کری باہر آئے ظاہر ہے ادارہ بھی دیکھ رہا ہے لیکن اس کے بعد یہ اطلاعات ہیں اور یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملے عارف علوی بیچ میں بلکل سائٹ پہ ہو گئے تھے اور انہوں نے بہت سی چیزوں کے اندر کچھ معاملات میں ایسا کیا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خوش اور عمران خان بھی خوش ہو یعنی درمیان ایران نکالنے کی بڑی کوششیں کی لیکن صدر مملکت عارف علوی کے حوالے سے انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے ایک بات ذہن میں رہے کہ ریاست کے سربراہ اور سب سے امپورٹنٹ انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کے درمیان کیا ملاقات ہوئی اس کے کیا مندرجات تھے وہ تو کوئی بھی سو فیصد نہیں بتا سکتا لیکن اس میٹنگ کے ایک گھنٹے بعد ہی ڈاکٹر عارف علوی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا کہ نوے دن میں انتخابات ہونا ضروری ہیں آئیں انتخابات پر بات کرتے ہیں اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کا انکار اور پھر وزارت قانون کا بھی اسی طرح کا جواب کہ یہ اب صدر کا اختیار نہیں رہا کیونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے تو اب یہ صدر کا اختیار نہیں ہے وہ اس جانب بڑا واضح اشارہ ہے کہ صدر مملکت نے اس ملاقات کے بعد جو مفاہمت کی آخری کوشش تھی اس مفاہمت کی آخری کوشش کو ختم کیا اسے انہوں نے ریجیکٹ کیا اور اس کے بعد صدر مملکت نے کھل کر جارہانہ ایننگز کھیلنے کا فیصلہ کیا اور یہ ان کا خط اس سلسلے کی کڑی ہے اب صدر مملکت عارف علوی نے اپنے لیگل ایڈوائزر جو ریٹائر جسٹس ہیں ان سے مشورہ کیا اور انہوں نے بھی یہی بات بتائی کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس وقت تک صدر نے ڈیٹ کا اعلان کر دیا ہو کیونکہ ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ صدر مملکت ایٹ اینی مومنٹ نومبر میں الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں اگرچہ ان پر عمل درامت نہیں ہوگا آپ کو بھی پتا ہے نظام کتنا طاقتور ہے آپ کے لئے آئین مقدم ہونا چاہیے دیکھیں آپ کے سامنے جب دو چیزیں ہیں ایک الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ اور اس میں دوہزار تیس میں کی گئی ایک ترمیم ترمیم کی کیا حیثیت کیا وہ آئین سے زیادہ اہم ہے اور آئین میں اگر آپ کو ترمیم کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو ٹو تھرڈ مجورٹی چاہیے ہوتی ہے ترمیم کے لئے آپ کو سمپل مجورٹی چاہیے جو کہ پچھلی حکومت واردار ڈال کے چلی گئی جب آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں تو بے شک قاضی فائزی سائی کیوں نہ ہوں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئین مقدم نہیں ہے ترمیم پر بلکہ ایک ایسی پارلیمنٹ جو اپنی لیجیتی میسی بھی کھو چکی تھی اس نے آئین سے متصادم کوئی ترمیم کر دی تو وہ بھی اس میں بات نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ بہت واضح اوپن اینڈ شٹ کیس ہے تو یہ صدر مملکت ایک بہت بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں اور کپتان کے کھلاڑی سے ڈی جی آئی ایس آئی کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد جو کچھ اشارے مل رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دال نہیں گلی خواہش تو ہماری یہی ہے کہ سب کچھ اچھے طریقے سے ہو افوام و تفہیم سے ہو اداروں میں ٹکرا ہو نہ ہو لیکن ہمارے ملک میں جو کچھ چل رہا ہے اللہ ہمارے ملک پر رحم ہی کرے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا